موڈی کے خلاف 2019 کا سب سے اہم اور سب سے بڑا گھٹ بندن بننے کے اپنے آخری پڑا پر ہے بلکہ ستروں کے مطابق گھٹ بندن کا فارمولا تیہ ہو چکا ہے لیکن اس گھٹ بندن میں راہل گاندھی کی کانگریس کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے مایہ وطی اور اکھلیس نے نہ کیول گھٹ بندن کی سہمتی بنائی ہے بلکہ سیٹوں کا بٹوارہ بھی کر دیا ہے سیٹ بٹوارے کا فارمولا یہ ہے کہ یو پی کی اسی لوگ سبا سیٹوں میں سے بی ایس پی 38 سماجبادی پارٹی سیتیس اور ارجیت سنگھ کی پارٹی آر ایل ڈی تین سیٹوں پر لڑے گی کانگریس کے لیے اتنی ریایت ہوئی ہے کہ رائی بریلی میں سونیا گاندھی کے خلاف اور امیٹھی میں راہل گاندھی کے خلاف کوئی امیدوار نہیں اتارا ج کانگریس چاہے تو اس گھٹ بندن میں اپنا حصہ مان سکتی ہے بھلے ہی رام گوپال یادو نے ایسے سیٹ بٹوار کے فارمولے کو کیمرے پر انکار کر دیا ہو لیکن کرکیٹ کی طرح راجنیتی بھی سنبھاؤناوں کا کھیل ہے راجنیتی کے اس کھیل میں کون کب کس مہرے پر بیٹھے گا یہ بڑی سیاست کا پنڈت بھی نہیں بتا سکتا دھور ویرو دھی کب دوست بن جائیں گے اور دوست کب دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے ایسا کہنا سیاست کے کھیل میں بہت مشک ہوتا ہے اسے پردھان منتری موڈی اور کانگریس اندھیاک شراحل گاندھی دونوں کے لیے ایک چھٹکا مانا جا رہا ہے اتا پردیش کی راجنیتی کی تحاس کو جن لوگوں کو قریبوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایس پی بی ایس پی کے بیچ کی یہ نزدیکیاں نہیں ہیں ایک وقت تھا جب نہ دونوں صرف پارٹیوں میں چناو لڑا کرتی تھی برکس سرکار بنائی تھی لیکن پھر ایسا کچھ ہوا کہ دونوں دشمنی میں بدل گئی اور ایک ساتھ آنے میں د دونوں کو پچیس سال لگ گئے